قصے اور داستانی کتنی قسم ہوتی ہیں کون سی داستان سچی اور حقیقی ہوتی ہے اتنی قرافات اور جھوٹ ہونے کے باوجود بھی جناب عیسیٰ کا چہرہ کیوں باقی رہا آئیے ان سورات کے عوض جانتے ہیں اسی بیسوٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا لهو القصص الحق بے شک جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی صحیح داستان یہی ہے اور خداوند کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بے شک اللہ مختدر حکیم ہے پس اگر انہوں نے مو پھیر لیا تو بے شک خدا ان مفسدین کے کام اور حالات سے بخوبی آگاہ ہے ان دو آیتوں کی تلاوت اور اس کا درجہ سننے کے بعد آئیے سنتے ہیں اس کے اہم نکات کو بھی قصو داستان تین طرح سے ہوتی ہیں نمبر ایک رمان افسانے اور قصے کہانیاں جن کے بنیاد خیالات پر ہوتی ہے اور حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا نمبر دو تاریخی داستانیں جن میں سے کچھ تو سچی اور مستند ہوتی ہیں اور کچھ جھوٹی اور غلط واقعات پر مبنی ہوتی ہیں نمبر تین وہ حوادث اور کارنامے جو زبان وحی کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں یہی حقیقی داستانیں ہیں جو حق و صداقت پر مبنی ہوتی ہیں قرآن کی داستانیں سب اسی قسم کی ہیں ان کہانیوں میں وہم خیال جھوٹ اور غلطی کا وجود نہیں ہے اہم اور مفید نکات پر سننے کے بعد آئیے سنتے ہیں اس کے اہم اور مفید پیغامات کو بھی نمبر ایک اگر قرآن پاک نہ ہوتا تو حضرت عیسیٰ کا حقیقی چہرہ نہ پہچانا جاتا اور خرافات میں گم ہو جاتا نمبر دو توحید کی بار بار پکار اور خرافات کے مقابلے میں استقامت ضروری ہے نمبر تین کسی بھی پیغمبر کی ہر وہ کہانی اور داستان جو توحید کے ساتھ تضاد رکھتی ہو وہ جالی اور باطل ہے نمبر چار حق بات کو قبول کرنا یا قبول نہ کرنا انسان کے اختیار کی علامت ہے نمبر پانچ حق سے مو موڑنا فساد کا نمونہ ہے انکار کرنے والا شخص مفسد ہے نمبر چھے اللہ کا مفسدین کے کاموں کو جاننا انہیں خبردار کرنے کے لیے سب سے اہم ہے آئیے سنتے ہیں سوری علیمان کی آیت نمبر چھو سوٹ کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمة سوائن بيننا وبینکم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وَلَا يَتْتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہہ دیجئے اے اہلِ کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے وہ یہ کہ ہم خداوند کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی بھی ایک اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا عرباب یعنی مالک و مختار نہ بنائے پس اگر وہ اس پیشکس سے روگردانی کریں تو ان سے کہو تم گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں بندگانِ خدا کے لئے اس آیت میں بھی کچھ اہم نقاط موجود ہیں آئیے جانتے ہیں ان اہم نقاط کو توحید اور حق کی طرف دعوت ضروری ہے خواہ یہ استدلال کے ذریعے ہو یا نفرینوں مباحلے کے ذریعے یا پھر مشترکات کی طرف دعوت دینے کے ذریعے سے ہو عدی بن حاتم نے اسلام قبول کرنے کے بعد پیغمبر اسلام سے عرض کیا جب ہم عیسائی تھے ہرگز بھی ایک دوسرے کو اپنا رب قرار نہ دیتے تھے پس اس لا يتقض بعضنا بعضن عربابن کے کیا مانا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے علماء خدا کے احکام کو تبدیل نہیں کرتے تھے اس نے جواب دیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا پس ایسے عالم کی پیروی جو خدا کے قانون کو اپنی مرضی سے تبدیل کرتا ہے ایک طرح سے اس عالم کی بندگی اور غلامی ہے تفسیر مراغی گدشتہ آیت کی طرح اس میں بھی کچھ اہم پیغمات ہے آئیے جانتے ہیں ان اہم پیغمات کو نمبر ایک مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل کتاب کے ساتھ مشترکات پر موافقت کریں نمبر دو اتحاد اور وحدت کی دعوت میں پیش قدم ہونا چاہیے نمبر تین اگر اپنے حقوق کے تمام مقاصد تک رسائی نہ ہو سکے تو اس کے بعض مقاصد کے حصول سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے نمبر چار تبلیغ کے مراحل میں سے ایک مشترکات کی طرف دعوت دینا ہے نمبر پانچ تبلیغ کے لیے اور دوسروں کو دعوت دینے میں پہلے عقائد حق کا اور ایک جیسے مقدس چیزوں کا احترام کرنے سے ہونی چاہیے نمبر چھے توحید پرستی اور شرک سے نفرت بیزاری تمام آسمانی دینوں میں ایک جیسے ہیں نمبر ساتھ توحید انسان کی ترقی اور کمال کا سبب ہے تعالیٰ ایسی جگہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں رشد و ہدایت اور آگے بڑھنے کی دعوت ہو نمبر آٹھ انسانوں کا ایک دوسرے کی بے چونچرہ اطاعت کرنا ایک ٹسم کی غلامی فکری استعمار اور ایک طرح کی عبودیت یعنی بندگی ہے جس سے دور رہنے کی دعوت دی گئی ہے جبکہ تمام انسان ایک دوسرے کے ساتھ مساوی ہیں نمبر نو آزاد فکر اور مستقل شخصیت ایک قرآنی نعرہ ہے نمبر دس مخالفین کا حق کی طرف دعوت سے روگردانی کرنا اور ان کا مخالفت کرنا ہمارے ایمان اور ارادے میں ذرہ برابر بھی لغزش پیدا نہ کرے نمبر گیارہ ہر مبلغ کو پہلے ہی سے یہ بات مدن نظر رکھنی چاہیے کہ لوگ اس کی باتوں کو ٹھکرا بھی سکتے ہیں اس سے روگردانی بھی کر سکتے ہیں مخالفت بھی کر سکتے ہیں تاکہ وہ مایوس نہ ہو نمبر بارہ استدلال اور برہان کے بعد جھگڑا نہ کریں نمبر تیرہ ایک سچے مسلمان کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ خدا کی بندگی کرتا ہے شرک کی نفی اور خدا کے علاوہ کسی کی حاکمیت اور سرپرستی کو قبول نہیں کرتا تو ناظرین ہم نے جانا کی قصے اور داستان کی تین قسمیں ہوتی ہیں رومان یہ خیراتی ہوتی ہیں تاریخی یہ سچی اور جھوٹی دونوں ہو سکتی ہیں وحیانی یہ حقیقی اور سچی ہوتی ہے جنابی عیسیٰ کا چہرہ قرآن کے وجہ سے باقی ہے تو ہمارا آج کا بیسورٹ یہ ختم ہوتا ہے ملتے ہیں اگلے بیسورٹ میں تب تک کے لئے خدا حافظ